اعوذ باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی سریل کے دسویں ارکو کا مطالعہ کریں اس سے پچھلے ارکو کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ کے انتخاب کا اشتیار دے رکھا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے اب یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ قانون ربی کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے بخوبی اقاہ ہیں آئیے مطالعہ قرآن کا آگاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر تس جو کہ آیات پچاسی سے ترانوے تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ کے تمام علوم لا متنائی ہیں لا متنائی کا قلیل علم بھی لا متنائی ہی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں نہائیت قلیل ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا علم کسی کو حاصل ہی نہیں یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اس آیت کے پہلے حصے میں پوچھے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ روح رب کے عمر سے ہے اور سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی کے مطابق عمر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے خو جا اور وہ خو جاتے ہیں سلسلہ عظیمیہ کے خانبادہ حضرت خازہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذات کا ارفان باب روح کی تعریف میں رب کریم کے عمر کی وضاعت میں لکھتے ہیں بشر پتلا ہے پتلا خلا ہے اس خلا میں یا بشر میں اللہ تعالیٰ کا عمر یعنی روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ آدم فرماتے ہیں روح اللہ کا عمر ہے اور اللہ کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے سنتا ہے چھوٹا ہے بولتا ہے چلتا پھرتا ہے تپش اور تھنڈا کی لہروں کو محسوس بھی کرتا ہے لیکن اگر روح اس وجود سے اپنا ناتا توڑ لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ محسوس کرتا ہے اور اگر کسی مردہ وجود کا ایک ایک عضف کھاٹ دیا جائے تو وجود کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر کوئی قوت مدافعت ہوتی ہے گویا انسان کی اصل روح ہے گوشت پوشت کے وجود کی حسیت محض لباس کی ہے اب اگر کوئی بندہ اپنے من اپنی روح سے واقف ہے تو وہ اپنا خیر خواہ ہے وہ اپنا ہی دوست ہیں اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ صرف اپنے گوشت پوشت کے وجود کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اپنا ہی دشمن ہے یہ روح ہمیں ہر طرح کے کام کے لیے مطلوبہ طاقت مہیا کرتی ہے اور اس طاقت سے اگر کوئی بندہ کوئی قصیف کام لینا چاہتا ہے تو من اس کی خدمت کرنے سے انکار نہیں کرتا اور اس سے مادیت اور ٹائم اور سپیس کے جال میں چکڑ دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ من سے روح کا سراغ چاہتا ہے تو من اسے ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح روحانی رشتوں سے مطارف کرا دیتا ہے اور اسے نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ روح پاک ہے ہمیں جان لینا ہے کہ ہمارے راندہ روح یعنی اللہ تعالی کا نور کام کر رہا ہے اور یہی نور ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور زندگی کے مختلف تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں طاقت اور وسائل مہیا کر رہا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان اپنی روح کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لے روح کے اس علم کے ایک نام علم الاسماء ہے اور یہ بنی آتم کے ہر فرد کے اندر موجود ہے اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اسے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف پھر نہ پائیں آپ اس کے بارے ہم پہ کوئی وکیل مگر رحمت ہے آپ کے رب کی بے شک اس کا فضل ہے آپ پہ بہت بڑا اس کا روٹ ہے زہب ہم ضرور لے جائیں بہت شو لے ٹکن اوے وحی کا سرچشمہ ماسوساتے کائنات سے ماورہ ہے یہ کسی انسان کے ذہن کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی اسے کوئی خود سے بنا سکتا ہے نہ ہی اسے نازل کرنے کی قوت اور اختیار کسی کو حاصل ہے یہ تو مالک اور خالق کائنات کا انتخاب ہے کہ جسے چاہیں وحی کے لیے منتخب فرما لے اور اگر وہ اپنے بھیجے ہوئے کو سلب کر لے تو اس کائنات میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ان سے اس بارے میں پوچھ کچھ کر سکے یا ان پہ کوئی دعویٰ دائر کر سکے یہ ربِ کریم کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس وحی کو سلب کرنے کی بجائے اسے محفوظ رکھنے کے اقدامات فرما دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس نعمتِ بے بہا سے مستفید ہو سکے سورہ حجر آیت نمبر نو میں ارشاد ہے بے شک ہم نے نازل فرمایا ذکر اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں اگر جمع ہو جائیں انس اور جن اس پہ کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مثل لا یاتونہ بے مثلہی ولو کانا بازہم لبادن زہیرہ نہ لا پائیں گے اس کی مثل اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے پشتبہ آج تام آئیت جمع سے بنا چیم مین ایک اٹھے ہو جائیں جمعیت بن جائیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہونے وئی کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں اور اس کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے جنوئنس مل کر بھی اس طرح کا کلام بنانے کی کوشش کریں تو کام جاب نہیں ہو سکتے وہ اس کام کے خاطر اپنے باہمی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں اور ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جائیں قرآن کریم نے اس حقیقت پر یقین نہ رکھنے والوں کو مختلف انداز میں چیلنج کیا ہے لیکن کوئی بھی آج تک اس طرح کا فسی و بلیغ اور مقصر کلام نہ تو بنا سکا اور نہ بنا سکتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے اگر تمہیں کوئی بدگمانی ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ تو لےو ایک ایک صورت اس کی مثل اور بلالو اپنے شہادتی سوئے اللہ تعالیٰ کے اگر تم سچے ہو اور تحقیق ہم نے تصریف کی ہے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالوں سے فآبا اکثر انا سے اللہ کفورا سو نہیں رہتے اکثر لوگ بن ناشکری کیے قرآن کریم جیسا کلام بنانے کی طاقت تو کسی میں نہیں لیکن اس کے پیغام کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے اور اس پہ عمل پیراہ ہو کر منطل مقصود حاصل کی جا سکتے ہیں اس کے خاطر قرآن کریم میں مختلف امور کو بار بار مختلف ضابعیوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شہے کے مختلف پہلو اچھی طرح واضح ہو جائیں اس کو خوب سمجھا جا سکے اور اس طریقے کو تصریف ال آیات کہتے ہیں سورہ بنی اسرائی آیت نمبر اکتالیس میں تصریف کے اسی مقصد کے نشاندہی کی گئی ہے ترجمہ تحقیق ہم نے تصریف کیا ہے اس قرآن میں اس لیے کہ انہیں یاد دھیانی حاصل ہو اور نہیں زیادہ ہوئی ان کی بدک اس کے باوجود اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زدبازی کی وجہ سے قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اس عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں جو ان کی زندگی ان کو با مقصد بنا سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے آپ پر حتی کہ آپ پھوڑ نکال لیں ہمارے لئے زمین سے کوسار چشم یا حج ہے آپ کے لئے ایک با خجوروں اور انگوروں کا سو آپ پھوڑ نکالیں اس کے اندر نہریں بیٹھتی ہوئے تفجورہ فجر سے بنا فے جی رے آپ پھوڑ کر بہا نکالیں یو کاسٹ گش فور یا بوا نبا سے بنا نون بے اہن زیر زمین ندی یا زیر زمین پانی کے سوتے انڈرگراؤنڈ وارٹ سٹری اکثر لوگ قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان لانے اس پہ غور و فکر کرنے اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی بجائے ترہ ترہ کی شرائط پیش کرتے ہیں اور موڑزات کے مطالبے کرتے ہیں مثلا ہم تو تک مانیں گے جب آپ کے اشارے پہ کوئی چشمہ پھوٹ نکلے اور جاری ہو جائے یا آپ کے لئے خجوروں اور انگوروں کا اندر آپ کے حکم سے نہریں جاری ہو جائیں رب کریم کے لئے ایسی نشانیاں دکھانا کچھ مشکل نہیں لیکن ماضی میں بھی کتنی ہی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی من چاہی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 69 ارشاد ہے اور نہ مانے ہوا ہمیں کہ ہم بھیج دیں اپنی نشانیاں مگر یہ کہ تقذیب کی ان کے پہلوں نے دی ہم نے سمود کو ناکہ بطور بصیرت تو ظلم کیا انہوں نے اس سے اور نہیں بیتے ہم اپنی نشانیاں مگر خوف دلانے کو اور تسکتہ سماغ ماز امتالینا کسافن یا آپ کے راد اسمان جیسا ظلم ہے آپ کا ہم پہ ٹکڑے ٹکڑے اور تاتے یا باللہ والملائکت قبیلہ یا لے آئیں اللہ تعالی اور ملائکہ کو ہمارے سامنے کھڑا اندلہ لفظ ہے تسکتہ سکت سے بنا سین کاف توے آپ لا گرائیں جو کاس کسافن کساف سے بنا کاف سین فی کسی چیز کے ٹکڑے پیسز اور جب کفر کرنے والوں کو ان کی بری حرکات کے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے تو کچھ عقل کے آری لوگ یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ جس انجام کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کی خاطر آپ ہم پر کوئی آسمانی آفت نازل کر دیں جیسا کہ سورہ شورہ آیت نمبر بانوے میں ہے پس گرار ڈالیں ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان سے اگر آپ سچے ہیں اور کچھ نا عقبط اندیش اس حد تک استاخی کرتے ہیں کہ وہ دائی حق سے اللہ تعالی اور ملائکہ کو اپنے سامنے لاکھ کھڑا کرنے کا مطالبہ بھی کر گزرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو محض آنکھوں دیکھے کوئی سب پوچھ سمجھتے ہیں حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آنکھوں دیکھا حقیقت کی بجائے فریبے نظر ہی ہوتا ہے اور یکونہ لکھا بھائی تم من زخروفن او ترک فی سمائے یا ہو جے آپ کے لئے گھر سنے رہا یا آپ چر جائیں آسمان میں اور ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے آپ کے چر جانے کا حتی کہ آپ اتھار لائیں ہم پہ کتاب جسے ہم پڑھیں کہہ دیں پاک ہے میرا رب کیا میں کچھ ہوں سوائے بشر رسول کے زخروفن زخرف سے بنا زے خے رے فے سجایا ہوا رنگوں یا نقش نگار سے زین دیا ہوا دیکوریٹیڈ تر کا رکی سے بنا رے کا یہ آپ جہا چڑھیں یہ ترقی کار کے اوپر جہا پہنچیں جو ایسی ان منکرین حق میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دائی حق سے یہ مطربہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقع تان اللہ تعالی کے رسول ہیں تو پھر آپ کے لئے سونے چاندی کا ایک انتہائی خوبصورت سجا سجا محل ہونا چاہیے جس میں آپ خوب تھاٹ پار سے رہیں یا آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں اور اس چڑھ جانے کا بھی ہم اس وقت ہی یقین کریں جب آپ وہاں سے کوئی لکھی لکھائی کتاب لے کر رہیں جس ہم خود سے پڑھ سکیں اہدہ یہ حق ان لوگوں سے کہتے ہیں میرا رب تمہاری ان خرافہ سے بلکل پاک اور بھالا تار وہ تمہارے ایمان لانے کی شرط پہ اس طرح کی فرمیش وں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو کبھی اپنی بڑائی کا دعوی ہی نہیں کیا بلکہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں فرق صرف یہ ہے کہ میں رب کریم کا پھیجا ہوا رسول ہوں اور میں اپنی بات نہیں بلکہ خالق اور مالک حقیقی کا پیغام تم تک پنچھا رہا ہوں اب جو لوگ جو ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ رب کریم کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے اس لئے وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے ایک مقصر سا خلاصہ روح عمر رب سے ہے اور عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ عدم سے وجود میں آجاتی ہے ہمیں روح قلیل رم دیا کیا ہے نبی پاک پہ ناظر ہونے بہی کے مجموعے کو قرآن کریم کہتے اللہ تعالی نے اس کی حفاظ کا ذمہ خود لے رکھا ہے اس کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے اگر اس کائنات میں موجود تمام دنوں انس مل کر بھی اس تعالیٰ کی اس عظیم نحمت کو سمجھ کے اس پہ مولم کائنات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا جائے اور یہیں کامجابی کا راز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ نے اور اس پہ نبی پاک کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کے توفیق نایت فرمائے صدق اللہ علی العظیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم